کے ففر نے عام انتقابات سے متعلق جائزہ ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق الیکشن میں بارہ خواتین منتخب ہوئی آٹھ آزاد امیدار منتخب ہوئے جن کو کسی سیاسی جواد کی کوئی حمایت حاصل نہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا پی پی اور نولی کا ووڈ بینک بڑھا ابتدائی نتاج میں تاقی کے بائیس سوال اٹھ رہے ہیں موبائل پون اور انٹرنیٹ کی بندش سے پارلمان کی کوشش کو نقصان پہنچا مسیح تفصیلات جانے کے عاطف ورد سے جی عاطف بتائے گا جائزہ ریپورٹ میں موجود اہم معلومات سے متعلق جی اہم انتخابات دوہزار چوبیس سے متعلق فافن کی جانب سے اپنی ابتدائی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں بارہ خواتین منتخب ہوئیں آٹھ آزاد امیدوار جو ہے منتخب ہوئے جن کو کسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں دی پی ٹی کا کوئی ووڈ بینک جو ہے وہ برقرارہ ہے پی پرس پارٹی اور مسلم لگ نون کا جو ووڈ بینک ہے وہ بڑا ہے ابتدائی نتائج میں تاخیر کے باعث سوال اتھ رہی ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش سے پارلیمان کی جو کوشش کو نقصان پہنچا گیا پارلیمان نے الیکشن ایکس سے جو کوشش کو نقصان پہنچا ہے انتخابات کے نقاض سے بے یقینی کا دور جو ہے وہ بند ہو گیا ہے امیدواروں کی جانب سے شکایات کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے انتخابات میں شفافیت پولنگ سٹیشن تک محدود رہی ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے فارم 45 فیصد کی جو کاپی ہیں وہ 99 فیصد پولنگ سٹیشن کے باہت جو ہے وہ عویزہ نہیں کی گئی ملک بار میں 6 کروڑ کے قریب آکے رائے دہی جو ہے وہ بوٹس کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے ملک میں ٹرنوڈ جو ہے وہ 48 فیصد رہا ہے اسلامباد میں سب سے زیادہ ٹرنوڈ چومن اور 48 فیصد رہا ہے آپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ